موسیقی لیکن کرسیاں ایک ہی صف میں بہت زیادہ کیونکہ ایک صف میں دس دس کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اب دس ادھر دس ادھر بیس بندے تو کرسیوں پر بیٹے ہیں امام کا تو دل چاہے گا میں بھی صفے پر بیٹھ کر نماز پڑھاؤں جب سارے مقتنی پہلی صفوں والے کرسیوں پر ہوں گے تو پہلی صفوں کے اندر تو کرسی ہونی نہیں چاہیے لیکن چونکہ وہ سارے بزرگ ہیں مستقل نمازی ہیں سفید داڑیاں ہیں تو اس لئے احتراما میں نے یہ کہا کہ چلو پانچ رکھ لیں ہر صف میں پانچ پانچ رکھ لیں اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ارے کچھ کہتے ہیں کہتے رہو ہم اپنی مرضی کریں گے ہم پہلے آ گئے ہیں لہذا ہم کرسی لگا کر اگلی صف میں بیٹھیں گے تو ایک نمازی کو میں نے دیکھا کہ وہ مستقل پہلی صف میں بیٹھتے ہیں ایک دن وہ دیر سے ان کو ہو گئی بیماری کی ویسے وضو کرنے میں تاخیر ہو گئی تو آئے تو اگلی پانچوں کرسییں فل ہو گئی اب وہ پیچھے کرسی پہ بیٹھ گئے آگے صف میں نمازی جو بیٹھا کرسی پر وہ کہہ رہے لگا کہ صاحب یہاں آگے کرسی لگا لیں چھٹی کرسی بھی لگا لیں تو اس نے جو جواب دیا نا وہ دل پر لگا کہہ رہے لگا کہ امام صاحب نے منع کیا ہے کہ چھٹی کرسی نہیں لگا لی ہے اگر ہم ان کو امام مانتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت بھی ہمیں کرنی چاہئے اگر ہم ان کو امام مانتے ہوئے نماز پڑھیں اور ان کی اطاعت نہ کریں پھر ہماری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ان کی پیچھیں یہ ہے عدب یہ ہے عدب اب یہ عدب اگر ہر ایک کے اندر آ جائے تو یاد رکھئے کہ پھر ہماری دعائیں ہمارے مانگنے سے پہلے قبول ہو جائے گی ہمارے دل کے اندر خواہش آئے گی اللہ اس کو پورا فرما دے گا وہ شاعر کہتا ہے نا نہ ہی ہجر اچھا نہ ہی وسال اچھا ہے نہ ہی ہجر اچھا ہے نہ ہی وسال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے اللہ نے جس حال میں رکھ دیا شیخ نے جو حکم دے دیا وہ حال اچھا ہے چاہے مجھے پسند ہو نہ ہو ہمارے عیمان علماء نے جو ہمیں اطاعت کا حکم دی دیا ہم وہ کریں اس سے پھر اپنے آپ کو آگے نہ بڑھائیں پھر مخالفت عدب کی خلاف کام ہوگا تو پھر ہمیں زندگی خراب ہو جائے ہمیں زندگی میں نقص آ جائے گا عشق تسلیم اور رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں عشق تسلیم اور رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے محبوب کے طریقے پر کر سکتے ہیں اگر اس سے ہٹ کر چلیں گے تو پھر نہ اللہ کو راضی کر سکیں گے نہ محبوب کی شفاعت حاصل کر سکیں گے اللہ ہم سب کو باعدب بنا دے ادب والے تمام کا مقی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین